ہیلو فرنڈز سمارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے چلیے فرنڈز آج ایک کروشیے کے ساتھ میں آپ کو بوٹی بنا کر دکھاؤں گی بیبی بوٹی ہے کروشیے کے ساتھ ہم بنائیں گے 2.5 mm کا میں نے کروشیہ لیا ہے اور نورمل جو بول ہوتی ہے وہ میں نے لیا ہے دیکھئے جیلو کلر کی بول نورمل بول ہے یہ 2.5 mm کا کروشیہ میں لوں گی تو سب سے پہلے بوٹی سٹارٹ کرنے کے لئے ہم نے جو ہے اس طرح سے ہم ایک نوٹ لگائیں گے ایسے دیکھئے نوٹ لگا لی اب ہم نے 32 چین بنانی ہے دیکھئے 32 چین بنانی ہے ہم بوٹی کو سٹارٹ کریں گے دیکھئے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے 32 چین بنانی ہے سٹارٹنگ دیکھئے 32 چین بنانی ہے اگر آپ جہاں سے سینٹی میٹر سے ناپیں گے تو 12 سینٹی میٹر کے قریب ہمارا جو ہے یہ چین ہو جائے گی دیکھئے آپ جس کے لئے بھی بنا رہے ہیں آپ اتنی چین ڈالیے گا اس کے پیر کو پیر کی لمبائی کو ناپ کر کے جیسے یہ دیکھئے جو مان لی جیے ہمارا پیر ہے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو مان لی جیے ہمارے پیر کی لمبائی یہ ہے تو یہاں سے ہم نے جو ہے ناپ لینا ہے لمبائی جتنی بھی ہے ہماری اتنی ہم نے ناپ کر کے چین بنا لینی ہے تو اس طریقے سے ہماری 32 چین جو ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم نے دیکھئے کیسے بنانا ہے اس کو ایک چین چھوڑ کر کے اس اگلی چین میں ہم نے دیکھئے سنگل پروشی بنانا ہے پھر اس کی اگلی چین میں سنگل پروشی بنانا ہے ایسے پھر اس کی اگلی چین میں سنگل پروشی بنانا ہے تو پوری پٹی ہماری 32 چین کی پٹی ہماری اس طرح سے بن جائے گی سنگل پروشی سے ہم نے سبھی چین کو فل کرنا ہے ایسے یہ پہلی لائن ہے تھوڑی سی مشکل ہوگی یہ اس طرح سے ہم نے سنگل پروشی بناتے ہوئے پورا بنا لینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا جو ہے فرسٹ لائن جو ہے اس طریقے سے آ جائے گی دیکھیں 32 چین ہم نے یہاں سے سنگل پروشی کے ساتھ فل کر لی ہے اب ہم نے ایک چین بنانی ہے اور یہی سے ہم بیک جائیں گے اس طرح سے اب یہاں سے ایک سنگل پروشی بنائیں گے اور پھر سے ہم نے سارا سنگل پروشی سے ہی فل کرنا ہے ہر ایک چین میں سنگل کروشی بناتے ہو جانا ہے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں یہ دکھ رہا ہے ہمارا ہول اس چین میں ہم نے سنگل کروشی بنانا ہے پھر اس سے اگلی میں سنگل کروشی مطلب کی سارا ہم نے سنگل کروشی کی ہلپ سے ہی یہ بوٹی بنانی ہے اس طرح جن کو کروشی چلانا آتا ہے ان کے لئے تو بہت ہی آسان ہے اس طرح سے ہم سارے سنگل کروشی کی ہلپ سے سبی چین کو ہم فل کر لیں اس طرح سے اب دیکھیں لاسٹ میں یہاں سے ہم نے چین بنال لی ایک اور یہ ہی سے ہم واپس جائیں گے اس چین میں دوبارہ سے ہم سنگل کروشی بنائیں گے تو اس طرح سے ہم نے آٹھ لائنے جو ہے بنا لینی ہے سنگل کروشی ہم اس طرح سے ہم بنائیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ ایک بوٹی جو میں نے بن رکھی ہے پہلے سے ہی وہ آپ کو اس کے بعد میں دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے بناتے ہو جانا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ایسے گنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ لائنے ہم نے ایسے بنا لینی ہے آٹھ لائنے بنا لینی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کی کیسے بنانی آگے آٹھ لائنے پہلے بنالوں میں 6 سینٹی میٹر کے قریب ہم نے یہاں سے یہ حصہ بن لی دیکھ یہاں سے یہاں تک آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے 32 ہماری 32 چینز ہیں ہماری اب یہاں سے ہم نے بیک جانا ہے ایک چین بنائی اور یہاں سے بیک جانا ہے مطلب کی ہم نے 15 چین کو 15 چین کو یہاں سے فیل کرنا ہے یہاں سے ہم نے گن لینا ہے 15 چین جہاں پہ ہو جائیں وہاں تک ہم نے فیل کرنا دیکھ چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرا چودہ اور یہ پندرہ دیکھیں جہاں سے ہم نے 15 چین پھل کر لی ہیں باقی کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے مطلب کی ہماری 17 چین پیچھے چھوٹیں گی 15 چین ہم نے پھل کر لی ہے چین ہم نے باقی چین نہیں بنانی ہے تو یہ ہم باپس جائیں گے اور 15 چین کو ہی بننا ہے جیسے ہم نیچے بننا ہے جہاں پہ بنتے ہو جائیں گے اس طرح سے ہم نے ان ہی چین کو فیل کرنا ہے سنگر کروش یا بناتے ہو جانا ہے ہم نے اس طرح سے ہر ایک چین میں ہم نے سنگر کروش یا بنانا ہے جیسے ہم نے نیچے بنائیا ہے سیم بیسے ہی ہم جہاں پہ بنائیں گے چاہے چاہے آپ ایسے دھاریاں گین لی جیے دھاریاں سی بن رہی ہیں ہماری ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ کے بعد نو دھاری میں ہمارا چاہے 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 سینٹی میٹر کے حساب سے لے لی جیے آپ جیسے بھی چاہیں بیسے آپ بنائی جیے اب اسے بھی ہم نے 15 چینز کو بننا ہے ہماری دھاریاں آئیں گی 6 دھاریاں ہماری یہاں پہ بنیں گی تو 6 دھاریاں ہم نے یہاں بنا لینی ہے انہیں 15 چینز کو لے 6 دھاریاں یہاں پہ بنائی نہیں دیکھیں آپ کو دھاریاں دکھ رہی ہیں اس طریقے کی ہماری دھاریاں یہاں پہ 6 آئیں گی تو اتنا میں بنائی لیتی ہوں پھر آگے آپ کو دکھاتی ہوں کی کیسے بنانا ہے اب دیکھیں فرنڈز یہ میٹر کے قریب ہم نے اس کو بنایا ہے دیکھیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے 17 سٹیچ ہم ہم نے چھوڑ دیئے تھے انہی 15 سٹیچ کو ہم نے اتنا بنایا اب ہم یہاں پہ 17 چین بنائیں گے اور ایک دو تین چار پانچ دیکھئے 17 چین ہماری یہاں پہ بن چکی ہے اب ہم یہاں سے باپس جائیں گے اور ہر ایک چین میں سے جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں کیا ہے ہر ایک چین کو فیل کرتے ہو جائیں گے ایسے اس طریقے سے ہم نے اس طریقے سے ہم نے بنا لینا ہے اب دیکھیں یہاں سے اس کو بھی ہم ساتھ میں ہی بنیں گے اس طریقے سے تو جتنا ہم نے نیچے بنایا ہے اتنا ہی ہم اوپر اس کو بنا لیں گے ایس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے ہم نے یہاں پہ بھی بنا لینا ہے اتنا ہم بنائیں گے یہاں پہ تو پورا بنا کر میں آگے آپ کو دکھاؤں گی اس کی سلائی کیسے کرنی ہے اب دیکھیں یہ ہمارا پیٹرن کچھ اس طرح کا بنا ہے اب ہم نے اس کو سلائی کرنی ہے اس کو سلنا ہے ہم نے اس طرح سے ہم چاہے تو آپ کروشیے کے ساتھ سل لیجئے چاہے تو میں کروشیے کے ساتھ آپ سل کر دکھاتی ہوں دیکھیں اس کو ایسے پیچھے سے ہم برابر کر رکھیں گے دیکھیں یہاں سے یہاں تک سلنا ہے اور یہاں سے ہم نے یہاں تک سلنا ہے تو ہم پہلے بیک سائیڈ سے اس کی سلائی کریں گے اس طرح سے اس طرح سے لے کے اس کو یہاں سے نکال لینا ہے پھر یہاں سے لینا ہے اور اس کو اس چین میں سے نکال لینا دیکھیں پھر ایک اس سائیڈ سے فند لیں گے اور ایک اس سائیڈ سے اس کو اس کے بیچ میں سے نکال دیں گے اس طریقے سے ہم نے کروشیہ کے ساتھ سل نہ ہے سے اگر آپ چاہیں تو اسے سوئی کے ساتھ بھی سل سکتے ہیں جو جو جروری نہیں کہ کروشیہ کے ساتھ سل نہ ہے اس کو آپ اسے سوئی کے ساتھ بھی سل کر کر سکتے ہیں تو کوشیس طریقے سے ہماری سل آئی آئے گی تو میں سل لیتی ہوں پہلے پھر آگے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے جہاں تک سل نہ ہے سل کر 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 دیکھ یہاں سے ہم نے سل لیا ہے اور یہاں سے نیچے سل لیا ہے آپ آگے سے دیکھ آئے ہم نے اس طریقے سے ہم ایک سوئی میں دھاگا ڈالیں گے اور اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے سے سٹیجز لے کر اس کو راؤنڈ میں گھومائیں گے اس طرح سے آگے آگے ہم پکا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک بار پھر سے اس ہی ٹانکوں میں سے ہم نے ایک بار دھاگے کو پھر سے نکال لینا ہے دیکھیں اس طرح سے تو ہمارا جو ہے آگے کا حصہ جو ہے بلکل پکا ہو جائے گا پکا کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نوٹ لکھا دیں گے اس طریقے سے اور بوٹ جو ہے ہمارا بن کر کے ریڈی ہے دیکھ اس کو سیدھا کر لیں گے ایس تو یہ بوٹ جو ہے ہمارا بن کر کے دیکھیں کتنا سندر بوٹ بنا ہے آپ اسے کسی بھی ایج گروپ کے بچے کو بنا سکتے ہیں چاہے اپنے لیے بنا لی جیے دیکھیں کتنا ہی سندر بوٹ بنا ہے اب ہم یہاں پہ ایک فلاور بنا کر لگ گے وہ ریڈ کلر کا فلاور ہے جو یہ دیکھ یہ میں نے بنایا ہوا ہے پہلے سے ہی آپ کوئی بھی فلاور بنا لی جیے چھوٹا سا اور اس کے اوپر ایک سائیڈ میں ایسے اٹیج کر دیجئے اس طرح سے دیکھیں یہ اس سائیڈ میں آئے گا اور یہ اس سائیڈ میں تو دونوں بوٹ جو ہے ہمارے ایسے بن جائیں گے دیکھیں اس طرح سے دونوں بوٹ ہمارے بن جائیں گے یہ ہم پھلار کو اٹیج کر دیتے ہیں اس طرح سے رکھیں گے اور میں اس ہی دھاگ کے ساتھ اس کو یہ پہ اٹیج کر دوں گی می سترسی تو یہاں پہ ہم نوٹ لگا دیں گے تو دیکھئے بوٹیز ہماری بن کر کے ریڈی ہو چکی ہیں تو اس طرح سے آپ کروچیے کے ساتھ جو ہے بیبی بوٹی جا اپنے لیے جو ہے بوٹی بنا کر کے آپ سردیوں میں اسے پہن سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ